بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز چل رہی ہے جس پہ ہم ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم ایکسرسائز فرسٹ ایکسرسائز جو چپٹر ہے الیکٹرک میشینز کی چیپنین کی بک کا فیفت ایڈیشن کا اس کے دیکھ رہے ہیں قویسٹنز اور آج جو ہم نے قویسٹن سالو کرنا ہے وہ ہے 1.5 تو میں اس کو کپی کر لیتا ہوں اچھا یہ ہمارے پاس question 1.5 آگیا اس میں ہمیں کہا کہتے ہیں جی کہ ایک فیرو مگنیٹک core is shown in figure the depth of the core is 5 cm ٹھیک ہے اس کی جو depth ہے inside the page وہ ہمارے پاس 5 cm کپی کرنیٹر ہے the other dimensions of the core are as shown in the figure باقی اس کی جو dimensions ہیں وہ ہمارے پاس given ہیں ٹھیک ہے یہ بیچ میں core ہے یہ hollow ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو اگر ہم ایسے دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ core ہے ٹھیک ہے سے اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آگئی اس کی جو ہمارے پاس چڑھا یہ 10 cm ہے یہ 20 cm یہ 5 cm ہے اس طریقے سے سائٹ پہ دیکھیں تو یہ 5 cm 15 cm یہ بھی 15 اور یہ 15 اور similarly یہ پھر اس سائٹ پہ نیچے اور اس طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ آگئی جو dimension ہے اس کی اچھا اب کیا ہم نے کرنے ہے find the value of the current اس میں جو current flow کرے گی وہ ہم نے find کرنی ہے ایسے کہ that will produce a flux of 0.005 weber ٹھیک ہے اتنا flux ہم نے اس کے اندر produce کرنے تو اس کے لئے ہمیں کتنی current چاہی ہوگی وہ ہم نے ڈھونی ہے اور with this current what is the flux density at the top core جو top core ہے اس میں flux density کتنی ہوگی جو current ہم find کریں گے اس حساب سے اور what is the flux density at the right side of the core اور right side of the core کی اوپر کتنی کتنی flux density ہوگی وہ ہم نے find کرنی ہے assume that the relative permeability of the core is thousand چھے سو ہمارے پاس جو relative permeability ہے اس core کی وہ ہمارے پاس ہے thousand سو اس میں سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر mean path length count کرنا ہے ٹھیک ہے mean path length ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تاکہ calculations آسان ہو جائیں ٹھیک ہے so mean path length سے کیا مراد ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر یہ اس side سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اوپر والی ہے اس کی یہ ہمارے پاس mean path length بن جائے گا ٹھیک ہے اب mean path length ہے تو obviously یہاں سے یہ ہمارے پاس five centimeter بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرقے سے یہاں سے ہمارے پاس یہ two point five centimeter اور یہ twenty centimeter so اس side کی جو ہمارے پاس length ہے وہ ہمارے پاس کتنے آ جائے گی ٹونٹی سینٹی میٹر plus five centimeter plus two point five centimeter ٹھیک so اگر ہم اس کو اس کو اور اس کیونکہ یہ نیچے والی جو ہے core کس جو side ہے یہ بھی same dimensions پر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس اتنا ہی بن جاتے which is twenty seven point five centimeter ٹھیک so ہم اس کو L1 کا نام دے دیتے ٹھیک so L1 is equal to ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ٹھیک ان دونوں کو ملا کے ہم نے L1 کا نام دے دیا ٹھیک so یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ٹو انٹو twenty seven point five centimeter so which is equal to fifty five centimeter ٹھیک اچھا اب ہمارے پاس جو L2 ہم لے لیتے ہیں ٹھیک so L2 ہم اس کو لے لیں تو یہ ہمارے پاس اگر mean path length ہے تو اس کو میں باہر والی طرف نہ لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک so اس میں دیکھیں تو اس کا fifteen centimeter کا half ہو جائے گا which is seven point five centimeter اس طریقے سے اس کا بھی seven point five centimeter ٹھیک اب اس کو اور اس کو الائدہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو weight ہے ہمارے پاس وہ دونوں کی different ہے ٹھیک یہ جو L1 ہم نے لیے جس میں ہمارے پاس width اور ہمارے پاس اس کی width برابر ہے کیونکہ جب ہم آگے اس کی reluctance find کریں گے تو اس میں ہمارے پاس پھر یہ differently treat ہوں گے یہ تین areas ٹھیک so اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک جگہ پہ کر دی L1 میں ٹھیک ہے جبکہ ہم L2 اور L3 کو ہم یہاں پہ یہ الائدہ الائدہ لیں گے ٹھیک ہے L2 کو اور L3 کو ٹھیک الائدہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی جو weights ہیں وہ different ہیں یہ 5 cm یہ 10 cm depth سب کی برابر ہے so L2 ہمارے پاس کیا جگہ ہمارے پاس 7.5 7.5 15 and plus 15 30 cm similarly L3 کی جو length mean path length جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی 30 cm ہی آئے گی ٹھیک so اس میں ہمارے پاس آپ یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ meters میں ہمارے پاس distance جائی ہے ٹھیک ہے so meters میں اس کو convert کر لیں گے so یہ ہمارے پاس کیا جگہ 0.55 meter ٹھیک ہے 0.3 meter and this will be also 0.3 meter so اب ان کی ہم reluctances find کر لیتے ٹھیک ہے reluctance find کرنے کے لئے ہمارے پاس relation کیا ہے beautiful r 1 is equal to L over mu A ٹھیک اب mu ہمیں پتہ ہے کہ اس کے برابر ہے L over mu R mu naught times A ٹھیک so یہ ہم reluctance first path کی find کر رہے ہیں جس میں ہم یہ والا path اور یہ path دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا area same ہے so L1 so L1 ہمارے پاس کیا 0.55 sorry یہ correction کرنا 0.55 meter ٹھیک so 0.55 meter ٹھیک ہے divided by mu r ہمارے پاس 1000 ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس air کی permeability ہے وہ ہمارے پاس mu naught 4 pi into 10 raised power minus 7 ٹھیک ہے henry's per meter ٹھیک اچھا پھر ہمارے پاس area اس کا کیا آ جائے گا area ہمارے پاس اس کی جو width ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس 15 cm اور times جو ہمارے پاس اس کی depth دیوئی ہے 5 cm ٹھیک ہے so 15 cm is 0.15 meter ٹھیک 0.15 meter into depth ہمارے پاس یہ جو core depth ہمارے پاس یہ which is 5 cm ٹھیک this is given in question ٹھیک so اس کو ہم کر دیں گے which is 0.05 meter square سے so اس کو ہم solve کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا یہ 58. 58.36 kilo ampere turns per weber صحیح اچھا اسی طریقے سے ہم find کر لیں گے r2 ٹھیک ہے reluctance ہمارے پاس دوسری length میں وہ کہا جائے l2 by mu a which is equal to l2 by mu r mu 0 a so l2 ہمارے پاس کہتے ہیں 0.3 meter ٹھیک ہے اور mu r ہمارے پاس 1000 mu 0 ہمارے پاس 4 pi into two times power minus 7 اور a ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا ہمارے پاس اب اس کے جو second ہے ہمارے پاس اس کی ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے یہ 10 cm اور times اس کی جو depth ہے وہ 5 cm سے ہمارے پاس یہ آ جائے گی 0.1 0.1 meter x 0.05 ڈی سو یہ یہ ساری unit سے آ جائے گا کی consistent رہیں بڑھ اس سے ہمارے پاس جو آ جائے گا that is 47.75 kilo ampere turns per vapor similarly ہمارے پاس جو r3 ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا l3 by mu a so which is l3 over mu r mu0 a so l3 ہمارے پاس کتے ہیں zero point three ہے جے اور یہ ہمارے پاس ہے thousand four pi into ten small minus seven سے so اس میں ہمارے پاس کتنا آ جائے گا l3 جو ہمارے پاس ہے اس میں see so یہ ہم اس کو یہ l3 آ گیا ہمارے پاس جی ٹھیک ہے اس کو نام دے لیں یہ l2 آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے so یہ l1 ان دونوں کا combine ہمارے پاس so یہ اس میں ہمارے پاس کتے ہیں five centimeter اور depth بھی five centimeter okay so یہ ہمارے پاس کہا جگا zero point zero five into zero point zero five so یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 95.49 kilo ampere turns per vapor so جو total reluctance ہے ہمارے پاس اب اس کو total reluctance کیسے ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ سیریز میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہمارے پاس flux کا path ہے وہ divide نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں یاد رکھیں جیسے current کا path divide ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ flux کا کوئی path divide تو نہیں ہو رہا اگر flux کا path divide ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم parallel treat کریں گے otherwise ہمارے پاس flux ادھر سے جا رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ایسے ایک ہی path کے اوپر rotate کر رہا ہے سو اس کی reluctance پلاس یہ reluctance پلاس یہ reluctance پلاس یہ reluctance ٹھیک ہے سو ان دونوں کی ہم نے combine نکال لی ہے پہلے add ہو گئے اور پھر پلاس یہ کر دیں گے پلاس یہ تو یہ ہمارے پاس یہ total reluctance آ جائے گے ٹھیک ہے سو r total ہمارے پاس کیا جائے گے r1 plus r2 plus r3 سو ان تینوں کو ہم اگر sum کر لیں سو یہ ہمارے پاس کیا جاتی ہے آہ twenty two zero one point six kilo ampere turns per vapor سے سو ہمارے پاس اب جو magneto motive force ہے ٹھیک ہے magnetic motive force beautiful f which is equal to flux times the reluctance ٹھیک سو total reluctance آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس سے سو یہ total reluctance ہمارے پاس given ہے اور یہ five بھی ہمارے پاس given ہے five ہمارے پاس کتنے 0.005 اور ہمارے پاس یہ آ گیا ہے two zero one point six kilo ampere turns per vapor سو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے one zero zero eight ampere turns اچھا اب ہمیں current چاہیے actually ٹھیک ہے سو current جو ہمارے پاس اس کے اندر flow کر رہی ہے that will be i that will be equal to beautiful f divided by number of turns ٹھیک سو number of turns ہمارے پاس given ہے ٹھیک ہے number of turns ہمارے پاس given ہے کتنے ہیں جی 500 turns ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس given ہے سو آئی f ہمارے پاس آ گیا ہے one zero zero eight divided by five hundred ٹھیک ہے which is amper turns and resistance so یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی two point zero one six ampere سہی اچھا اب next ہمارے پاس اس question میں کیا مانگا ہوا ہے یہ تو ہم نے current find کر لی ٹھیک ہے current find کر لی اب ہم نے کیا کہنا ہے جی what is the flux density b جو ہمارے پاس ہے top of the core ہمارے پاس جو top of the core flux density وہ کتنی آتی ہے ٹھیک ہے so phi is equal to ba ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے وہاں سے b نکال لیں گے b is equal to phi over a اسی درگی سے flux density at the right side ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ریلیشن موجود ہے phi is equal to ba اور b is equal to phi over a سو ہمارے پاس flux ہے موجود ہے zero point zero zero five ویبر اور ایریہ ہمارے پاس اوپر والی core کا کہتے ہیں the fifteen centimeter into depth اس کی five centimeter ہے so obviously اس کو meter میں convert کریں گے تو 0.15 into zero point five سو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں zero point six seven tesla سو یہ ہمارے پاس کیا ہے flux density flux 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 density in top core ٹھیک اس طریقے سے ہم سے right core کی بھی مانگی ہے ٹھیک ہے سو اس کے لئے بھی ہمارے پاس phi is equal to ba ٹھیک ہے which implies that b is equal to phi over a so phi ہمارے پاس given is zero point zero zero five divided by ہمارے پاس اب جو right side ہے اس کی ہمارے پاس depth ہمارے پاس five centimeter ہے اور اس کی جو width ہے وہ بھی five centimeter ہے تو zero point zero five into zero point zero five سو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں two point zero tesla ٹھیک ہے سو یہ کونس ہی ہے ہمارے پاس flux density flux density flux density in the right core اچھا اچھا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں پرابلم کو تاکہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں پھر آ جائے یہ ہمارے پاس ایک فیرو مگنیٹک کور گیون ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم نے مین پاتھ لیندھ نکالی ہے تاکہ ہم جو یہاں پہ complicated جو کہ کہتے ہیں اس کو calculation سے بچ سکیں obviously یہ ایک approximation ہوتی ہے لیکن اس approximation کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری calculations کتنی بچ جاتے ہیں otherwise we have to find the contour integral جو کہ تھوڑا سا حیزل ہوتا ہے اس کو find کرنا اور obviously اس میں جو results میں difference آتے ہیں وہ five to ten percent ہوتے ہیں جو کہ normally آپ کے basic analysis کے اندر آپ کے لئے acceptable ہوتے ہیں ٹھیک ہے so جس کو تب design problem میں جاتے ہیں تو then you can آپ ہر ایک چیز کو اس کے اندر consider کرتے ہیں ٹھیک بہرحال کیونکہ ہم یہاں پہ design نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ analysis کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا margin دے دیتے ہیں اور ہم approximate کر لیتے ہیں بجائے exact length کے ہم اس کی mean path length لے لیتے ہیں ٹھیک so mean path length لینے کے لیے ہم نے ہمارے پاس دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو width اور depth ہے اور اس حساب سے depth تو سب کی سیم ہے ٹھیک ہے جو width ہے اس حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کون سی sides کو ہم لیا جائے تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ اس کو top والی کو دیکھیں تو mean path length کے لیے یہاں سے start کریں گے تو اس کا half ہو جائے گا ٹھیک ہے 5 cm اور یہ پورا 10 cm پھر اس طریقے سے یہ ہے اس کا بھی half ہو جائے گا 2.5 cm پھر اس side پر ہم لیں گے تو 15 cm کا half 7.5 cm ٹھیک ہے اور پھر اس طریقے سے 7.5 cm اور 15 cm similarly L2 بھی ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گا اور پھر ہم نے اس کی reluctance find کر لیں reluctance سے ہم نے اس کے اندر جو ہے magneto motive force find کی اور اس سے ہم نے find کر لیں جو اس کے اندر current flow کر رہی ہے ٹھیک and then we have found out کہ ہمارے پاس top core میں flux density کتنی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو right side ہے اس میں جو flux density ہے وہ کتنی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا مزید اگر آپ کو اس میں سمجھ نہ آیا ہو کوئی چیز سو آپ پوچھ سکتے ہیں email کر سکتے ہیں comment section میں لکھیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا جل سے جل اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ